السلام علیکم ناظرین کرکٹ بھی عجیب آداد و شمار کا کھیل ہے جس کی وجہ سے کرکٹ کے کھیل میں شائکین کی دلچسپی روز بروز بڑھتی ہی جا رہی ہے اب دیکھئے نا آسٹیلیا کے شہر ایڈیلیٹ کے گراؤنڈ پر انڈیا اور آسٹیلیا کے درمیان کھیلے جانے والا میچ بھی انمیٹ ریکارڈ اور یادیں چھوڑ کے چلا گیا ہے یہ تو اچھی بات ہے کہ کرکٹ میں ایسے ریکارڈ بھی بنتے ہیں لیکن جب ایسے ریکارڈ کے پیچھے دال میں کچھ کالا کالا بھی ہو بلکہ سارا کچھ ہی کالا کالا ہو تو شائکین نہ صرف پریشان ہوتے ہیں بلکہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ معلوم کریں کہ اس کے پیچھے کون ہے تو آئیے ناظرین ہم بتاتے ہیں کہ اس میچ کے پیچھے کون ہے اور اصل کہانی کیا ہے لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ کرکٹ پر جوئے کو بھارت میں قانونی حیثیت حاصل ہے آپ اپنے گھر بیٹھ کر میچ سے پہلے کسی بھی ٹیم کی جیت پر رقم لگا سکتے ہیں اب یہ بھی جانتے ہیں کہ جوئے کھیلنے والے لوگ ہوتے ہیں انہیں اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ ان کے ملک کی ٹیم جیتے یا ہارے ان کی تو ایک ہی کوشش ہوتی ہے کہ وہ جیتے ہیں رقم جیتے ہیں بڑی رقم جیتے ہیں جوئے جیتے ہیں ناظرین آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ آسٹیلیا میں کرکٹ ہو تو کسی دوسری ٹیم کا خاص طور پر بڑی سغیر کی ٹیموں کا ان فاسٹ وکٹوں پر جیتنا مشکل ہوتا ہے اس لئے زیادہ تر آسٹیلیا میں بڑی سغیر کے خلاف اور آسٹیلیا کے حق میں رقم لگاتے ہیں یعنی جوئے بعد آسٹیلیا کے حق میں رقم لگاتے ہیں لیکن اصل کہانی اور جوئے میں تیزی اس وقت آتی ہے جب میچ کی کچھ شکل نکل رہی ہوتی ہے یہ بن جاتی ہے اور شائقین جواریوں کو یقین ہونے لگتا ہے کہ آج کے میچ کا پانسہ کس کے حق میں جانا ہے جب آسٹیلیا کے خلاف بھارت نے پہلی انکس میں اچھے کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے نہ صرف دو سو چوالیس رنز برا ڈالے بلکہ جواب میں آسٹیلیا کو پریشان کرتے ہوئے ایک سو اکانوے پر آؤٹ کر دیا ایسی وکٹ پر ترپن رنز کی برتی بھی حاصل کر لی تو یوں جواریوں نے فوراً پینترہ بدلا اور آسٹیلیا کو چھوڑ بھارت کے حق میں رگم لگانا شروع کر دی خاص طور پر ویرات کولی کے چورتر رنز دیکھ کر سب کو یقین ہو گیا کہ اب تو بھارت آسٹیلیا کو کم از کم دس وٹوں سے شکست دے گا کیونکہ ویرات کولی الکل انفام ہے ناظرین ایک بات یاد رکھئے گا کہ کرکٹ پر جوا اور خاص طور پر بھارت کے میچوں پر جوا کروڑوں اور عربوں کا نہیں بلکہ خربوں کا ہوتا ہے جواریوں کے کرندے جب یہ دیکھتے ہیں کہ اگر فلان ٹیم جیتی تو ان کی پوری امپائر بیٹھ جائے گی یا تو انہوں نے اپنے ٹیم میں کھیلے والے کھلانیوں سے پہلے ہی ساز باز کر رکھی ہوتی ہے یا پھر فور صورتحال کو دیکھ کر بھی اپنے لنکس استعمال کرتے ہیں اور وہ کر دکھاتے ہیں جس کا کچھ یقین نہیں ہوتا اور جب میچ کی شکل بن جاتی ہے تو جوا کھیلنے والے ایک مرتبہ پھر یو ٹرن لیتے ہیں اور دوسری ٹیم پر جوا لگانا شروع کر دیتے ہیں لیکن اس وقت دوسری ٹیم کا ریٹ اتنا گھر گیا ہوتا ہے کہ جواریوں کے پلے کچھ نہیں آتا اور جو بکی یا جوا کرانے والے ہوتے ہیں وہ سونے میں کھیلے لگتے ہیں ہمارے ذرائع نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ آسٹیلیا اور بھارت کے میچ میں یہی ساز باز کی گئی جوہ بازوں نے تو کھربوں روپے کمائے ہی لیکن بھارتی کھلاریوں نے بھی اربوں روپے کمائے بھارت جس نے اپنے ملک میں جوہ کے حوالے سے درجوں ویب سائٹس کھول رکھی ہیں ذرائع نے بتایا ہے کہ اس میچ میں حکومت بھی ملوث ہے یقیناً آپ کو اس بات کا یقین نہیں آئے گا اور آپ نے اپنی انگلیاں اپنے دھانتوں میں دبا لی ہوں گی لیکن جب آپ میری اگلی بات خورس سے سنیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ہمارے ذرائع ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ بھارت کی حکومت اس جوہے میں کیوں کر ملوث ہے نظرین بھارت میں کرونا مسلمانوں کے کاروبار کا تباہ کرنے کی سازش اور کسانوں کے اعتجاد کے بعد بھارت کی معیشت آخری سانسیں لے رہی ہے اور اس کا خزانہ پھٹے ہوئے تھیلے کی طرح خالی ہو رہا ہے اس لیے ڈوبتے کو تنکے کا سہارہ کے مزداغ بھارتی حکومت بھی اس میچ فکسی میں شامل ہے تاکہ نہ صرف بیرون ملک کے لوگ جو جوہے پر پیسہ لگاتے ہیں ان کی رقم بلکہ خود بھارت میں بھی ایک عوام کی جیبوں سے بڑی رقم نکلتی ہے جس سے ٹیکس کی صورت میں بھارتی حکومت کو رقم ملتی ہے بلکہ مدد کرنے کی صورت میں ایک بڑا حصہ بھی ملتا ہے نظرین خوش رہیے ہماری ویڈیو دیکھتے رہیے ہمارے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے اور ایندہ ایک اچھی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے پاکستان زندہ باد موسیقی